موسیقی بچوں کو دعائے بڑوں کو سلام ناظرین میرے آج کے پہلے میمان پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں رکھنے پنجاب اسیمبلی اور پارلیمنی سیکٹری بھرائے بیت المال ہے تشریف لاتے ہیں نظیر احمد جوہان صاحب ناظرین میری اگلی مہمان بہتی خوبصورت موڈل اور فیشن دیزائنر ہے تشریف لاتی ہے ماری امرانہ موسیقی 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 مریم رانہ کیوں چھوڑ دیا ہماری طرف آنا جانا کیونکہ آپ نے اٹھا لیا تھا ہمارا سرحانہ اور آپ کا فٹے مو روزانہ آئیے بیانی دی میمان میری اور ناظرین میرے تیسرے میمان آپ لوگوں بوتا ہے وہ میمان جن کو نہ میں بولانا چاہتی ہوں نہ میں مو لگانا چاہتی ہوں مگر آو روز جاتے ہیں تو آئیے لیا کو پٹ موسیقی 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 چوہان صاحب آپ کی جماعت کی مقبولیت کا گراف دن و دن نیچے جا رہا ہے آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں دیکھیں دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں کہ پچھلے جو ٹرنیور سے آپ دیکھتے آ رہے ہیں جب سے عمران خان جا ہماری حکومت آئی ہے وزیرات پاکستان کی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے چیلنجز پاکستان تریقہ انصاف کو ملے ہیں کہ شاید ہم سمجھ رہے تھے کہ جس طرح ایک قوم ہم سب ملک اس ملک کو سواریں گے اس طرح شاید ہمیں وہ چیلنجز جس کے لئے ہم میند کرتے ہو یہاں تک پہنچے ہیں وہ حل نہیں ہو سکے تو اس وقت سیاست زیادہ ہو رہی ہے اور سیاست کو میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے اندر سیاست ہونی چاہیے آئے پیٹی میں نے سانو کندھ اسی سوچ سمجھ کے بوٹ دیو اسی بوٹ دیتا تہون کندھ نے سوچ سمجھ کے دسو اسی حکومت کے میں چلائی سب تو ساتھے اناچ بزدار صاحب کیوں اپنی کلر کنو کندھے اے گھل سون ایدرا آ داس کے آپ وزیری اللہ کی کرتا ہو دا کی کام ہوندہ حیث ان کے وزیر بھی سادے ہی ہیں سارے اتنے سادے ہیں کہ چار چار مہینے تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ ان کے منسٹری میں کون سا کام ہے اے تین سادے نے مچارے انہوں اے نہیں پتہ بھی نو اوپے کلو چی نے کار کون گیا بات رو انڈا ہے اے تین سادے نے انہوں تے اے بھی نہیں پتہ لگتا کہ پٹرہ ہول چلا کدھر گیا اے تین سادے نے انہوں تے اے بھی نہیں پتہ لگتا کہ اٹھا کدھر گھب ہو گیا اے چکی اے لہے نو فون کر کے کہہ رہے اندھے نے اے یار اٹھا کدھر چلا گیا کوئی پتہ لگ ہے یہ تو اتنے سادے ہیں یہ حکومت اتنی سادے ہیں کہ انہوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ٹڈڈی دل کو مارنا ہے یا پالنا ہے دیکھیں جی ٹڈڈی دل کا میں ہے میرے پاس میک میں ہے اور ٹڈڈی دل کا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جاہتا اور اس کو پر حکومت نے بہت زیادہ کام کیا میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے وزیراللہ پنجاب عثمان بزار صاحب کو کہ جتنی انہوں نے ایفیشنسی کی اس میں اس میں پچیس کروڑ روپے سپیشل فنڈ ایلوکیٹ کیے کہ فوری طور پر جو پورے پنجاب کے اندر جو سپری سسٹم شروع کیا اور اس سے الحمدللہ ہم ٹیڈی دل سے آج میں آپ کے پروگرم میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہم دل نائنٹی پچھڑ ہم سیف ہیں چا انہیں عرشے تو اسمان بودار صاحب ہم نظر نہیں سیا رہے اور ہون سمجھ آئی کیوں تے ٹیڈیاں ماراں گی کہنیا ٹیڈیاں مار لیاں نے چنگی پلی ٹیڈیاں کوٹ پاکے بیٹھی اے ٹیڈی نہیں اے کہا کرو چھے اے ٹیڈیاں نکلوں دیاں اے بڑا بڑا شکاری ہے اے بندوق پھڑ کے جانور دے سر تے پیر راکھے نہ تے فوٹو کھچواندہ ہے اے باد اس پتا چلدہ ہے کہ ٹیڈیاں گیا تھے لیا اے ٹیڈی انجی مار دا چھے میں بڑے لوگ کی ہرن دا شکار نہیں کردے اے ٹیڈیاں دا شکار کردے اے ٹیڈی مار کے کارنا نا لیا کے جا بے انہوں کار نہیں بڑا دے اندر اور دشا عجیب عجیب جات کی تیاں انہیں کال ٹیڈی تے ٹیڈیاں بنا کے پھر رہے آسی لوگ کی گھر کے کارے لے گوش مشہور ہوتے نا تو اس کے گھر کا ٹیڈی کارے لے مشہور ہے لوگ کی بنا دے نا مسالے لی پندیاں اے بنا دے مسالے لی ٹیڈیاں لے تے تُسی انا دے کار دے ٹیڈی مسار نہیں کھا دے اچھا آپ بتائیں مریم کوئی انٹرسٹ ہے سیاسب سے بالکل بھی نہیں فیضا بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں ہے سیاسب میں بالکل بھی نہیں لیڈر تو کوئی ہوگا نا ہمارے کائدیاں ہم اچھے لگتے تھے وہی اچھے ہیں کائد کے بعد ابھی پریزن سیچویشن جو چل رہی ہے کوئی نہیں کچھ میں نے کسی کو ووٹ ہی نہیں دیا ووٹ مجھے لگتا آپ کو ووٹ تو دینا چاہیے ٹھیک ہے میں نہیں دیتا جنا دیتا ہوگی تو پچھتا ہوں نہیں کیوں انہوں نے اپنا لیڈر کیوں نہیں چنا بتائیں بھائی کیوں نہیں چنا اگر میں دیتی بھی تو میں بھی پی ٹی آئی کو ہی دیتی اچھا ہاں لیکن الحمدللہ میں نے نہیں دیا مجھتر نہیں کر رہی ہے چوان صاحب بیٹے آج بھی ووٹ جو ہے ووٹ بند پی ٹی آئی کئی ہے اور لوگ پی ٹی آئی ہی کو ووٹ دیں گے دو سال تو ابھی ہوئے ہیں چوان صاحب ہمارے میں 35 سال کا گنھ دو سال میں تک نہ ختم ہو چوان صاحب ہمارے میں 35 سال والی انہوں نے ہوئی چلا ہی رکھ رہی ہوں سانجا مجھتا ہے کہ ٹیک ٹاک پہ سٹار بن جاتا ہے انسان اس کو ٹی وی پہ آکے کام کرنے کی یا پھر ڈراموں میں کام کرنے کی یا پھر کوئی اور میڈیم یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ادھر سٹار بن گیا وہ بہت فیمس ہے نہیں 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 کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو لوگ ٹک ٹاک بناتے ہیں ان کی اپنی جو وائس کی قولیٹی ہوتی ہے جو اپنی ان کا ڈیالوگ ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ لپسنگ پہ چل رہے ہوتے ہیں تو ایٹس گوڈ کہ جن لوگوں نے شو بیس کو جائن کرنا ہے تو وہ اٹلیست لپسنگ نہیں کریں اگر انہیں ٹک ٹاک بنا نہیں ہے تو وہ اپنی وائس آور میں بناتے ہیں میں تو اپنی آواز میں ٹک ٹاک بناتا ہوں اسی لئے کو ہی نہیں دیکھتا ایسے دیکھا میں نے بھی کبھی نہیں آپ کا کوئی ٹک ٹاک ارے تم نے مجھے ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھا ہمارے بابے کی تو اتنی ویڈیوز وائرل ہیں آپ نے نہیں دیکھی جس کے نیچے اس طرح کے کومنٹس ہو تمہ جائے کر ہمارے بابے کی اس کی ٹک ٹاک پہ سارے کومنٹ ایسے ہی نہیں ہوتے کچھ ایسے بھی ہوتے او ایسی تو تم مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو نہیں کرتی نہیں چار سو گرام دیں لیندی تیری اوقات نہیں ہے تو تُو انسٹاگرام دے گلہ کر رہے ہیں ماریاں جی جی اگر تم میرے ساتھ ٹک ٹاک بناو تو بہت وائرل ہو میں تو اپنے ساتھ ٹک ٹاک نہیں بناتی ٹک ٹاک ابھی بنا لیتے ہیں واقع ہی وائرل کرتے ہیں ڈیالوج میں بتاتیوں میں فرزا کے ساتھ ٹک ٹاک بنا لوں گی میرے نال گونڈ بنایاں آپ ہی ماری ان کے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہتے ہیں یا یہ بزی ہے بھارے ان کی میٹ بیٹھ ہی ہیں ان کے ساتھ بنا لیا اگر پھر بھی دلنا پڑے نا تکالے نا دے کار جانا نا دے سویپر نال بنا لیا نا ٹھیک ہے سویپر نال بنا لیا نا ٹھیک ہے ماریاں میں اور تم اس شیر پہ ٹک ٹاک بنایں گے یہ اوڑی اوڑی سی رنگت یہ بکھرے ہوئے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسان تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسان تاروں سے کرے باتیں آپ کے پسندیدہ لیڈر کون ہے چوہان صاحب شاہ محمود قریشی صاحب یا پر جہانگیر ترین صاحب دونوں اچھے لیڈر ہیں مگر کوئی ایک کا اپنے ہاتھ تھامنا ہے کوئی ایک کا جو نمبر سے تھوڑا سا اوپر ہو جس کی کار کردگی جس نے دورا اچھا اچھے لیڈروں نے ان دونوں لیڈروں نے پارٹی کے لیے بہت قربانیاں دی اگر میں کسی ایک کا نام لوں گا تو میں سمجھ گا زیادتی ہوگی اب آپ نے اپنے مہمان کو چائے پیش کرنی ہے اب شاہ محمود قریشی صاحب بھی بیٹھے ہوئے اور آپ کے پاس جہانگیر ترین صاحب بھی چائے کا کب پہلے کس کو پکڑائیں گے ان کو یا ان کو میں چائے دیتا ہی کسی کو نہیں کوئی اور پکڑ لو شاہ محمود قریشی صاحب چھوڑ دو کوئی اور پکڑ لو ہمارے پاس چوہان صاحب بیٹھیں تارو سے کرے باتیں پرگرام کیے توسط سے شاہانگیر ترین صاحب آپ کے لیے اور شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے لیے چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں کہیں نہ کہیں آگئے مہمان بند کر تو میں ان میں سے کسی کو بھی چائے تو پیش کرنے والا ہوں ہمارے ممکری کر لیتے ہیں نہیں کسی سیاستدان کی تو نکل اتار سکتے ہیں بالکل بھی نہیں تو ویسے آپ کے حبیز کیا ہیں کیا کرتے ہیں؟ موسک شاپنگ کون سے ایسے سنگل ہیں جن کا سنتی ہیں میڈم نور جہاں ہماری پاکستان کی ماشااللہ اور بھی نسرت فتیلی کی غزلیں ہمارے ان کے ہمارے ان کے ساتھ ہمارے ان کے ساتھ نسرت فتیل کریں ہمارے ان کے ساتھ سنگل ہیں آج کل کے ساتھ سنگ سنگ ہیں موسکر تلکھان صاحب کی دو بار سنیں تیسری بار ایسے ہی ہے ٹکھے لیکن یہ وہ فوریور گرین گانے موجود ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سنگل ہیں آتف اسلام صاحب آلی زفر صاحب اور جتنے اور بڑے بڑے نام ہیں کہ میں ان کو نہیں سنتی حمایر ہے چنہ جی کو نہیں سنتی میں حمایر ارشت جی کو نہیں سنتی نہ این کے吗عیر tive جان میں سف دو لوگوں کو سنتی ہوں рист نور جہان جی کو نسفترخان صاحب کو باقی یہ لوگ سننے کے樂ی came مجھے اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ان کی گانائے سنن سے بہتر ہی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کی باتیں سنیوں چلے میں آپ کو ٹاسک دینے لگی ہوں تاکہ آپ کو ایکٹنگ میں بھی آگے چانسز ملیں جو ڈیریکٹرز دیکھیں گے آپ کو آفر لگائیں گے فورن ڈران میں ملیں گے میں آپ کو تین آپشنز دوں گی تین ناموں کے ساتھ آپ کے پاس چوائس ہے کہ کس کی آپ کوپی اچھی کر کے دکھائیں گی یہ آپ کو آڈیشن ہے ٹھیک ہے نسرت سہر عباسی فردوس آشے قوان ہماری پیاری سی باجی ٹھیک ہے اور تیسری ہماری مریم آرنگ سیب ان تینوں میں سے آپ کس کی کوپی کرنا پسند کریں گے مریم آرنگ سیب ہو جائے اور ڈائلوگ کیا تھا نواز شریف کل بھی بہن یہ ناگ پہ انگلی کیوں رکھی بھی ہے دباؤں گی تو آواز نکلے گی نا ویسی ناگ بھی ویسی بنے گی آپ کو پتہ ہے مریم بہت جی تھوڑی سی میڈی ہے تھوڑی سی نی چنگی پلی پھین نیگے اگر آپ نے مجھے ڈائلوگ نہ بولنے دیا تو میں پھین ہی ہو جاؤں گی تھوڑی دیر مریم باجیدہ دا کھے ہی واری لگ دا ہے کہ آسا پھینے دی بڑی پین ہے ان کا ڈائلوگ ہے ایک فیمس میاں محمد نواز شریف لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اسی لیے پی ٹی آئی شرمندہ ہے ان پی ٹی آئی شرمندہ نہیں ہے پی ٹی آئی نے ثابت کیا قوم کو کہ یہ چور تھے ان چوروں کو پکڑا جب یہ چور کابو میں نہیں آئے باہر باہ کے باہر چل گئے انشاءاللہ اے چوان صاحب یہاں گلنا جب تین گانے پہیئرنا تو چنگی پلی فلم بن جاں دیا اے گانے کی پانے نے انہوں اس رہن ریز کر دے ہو لگے گا الف لالہ ہزار داستان شروع ہوئی ہے میرے بات سنے مجھے صرف میرے ایک سوال کا جواب چاہیے چاہیے حکم کرے آپ گانے کس کے سنتے اور کس کے نہیں سنتے بند کر دیتے ہیں ایکشلی یہ جو آج کل گانے آنا یہ سننے کے قابلی نہیں ہے گانا وہ ہوتا جس میں موسیقی ہو دیکھیں یہ تو غلط بات ہے دیکھیں آپ کی نئی حکومت کو ہم نے کچھ نہیں کہا ہمارے نئے آئے وے سنگرز کو آپ اتنا کچھ کہہ جا رہے ہیں بچارے وہ بھی تو کچھ بندے کے لیے ہیں نہیں اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ کا فائدہ جھوٹی ہوگا تو کوم بھی تو سچ بول رہے ہیں جب تک شائری نہیں دیں گے آپ بچوں کو بتائیں گے نہیں کہ کیا شائری ہے بس خالی تینٹ کرتے جانا شائری نہیں پہلے وقتوں کی شائری کیا تھا لوگوں کا ایک میسید دیا جاتا تو اس میسید کا جواب آتا اب وہ شائری ختم ہو گئی ہے وہ جو تین تھی وہ سوچ تھی کہ بندہ کسی کے لیے بندہ بات کرتا تھا کسی کو اپنا پیغام دیتا تھا اب دیکھیں نا بندہ کیا کرے اس کے لیے اگر آپ کہیں چیزا نیکس ٹائم کلس نو بلالی لٹھی چاہ جواستے چوہان صاحب نو نہ بلائیں یہ کیا مرے جاگن ڈائی ہیں یا تیرا بھی دامن نکل گیا آئی آپ نے ہی جانسوں پر ہوں کیا بتاؤں دھوڑا سا لکھ بھی سیدھا کر رہی ہوں کوئی گیچ بلائیا پوگت چوہان صاحب گئی تو بتا دیں کوئی کام کی بات کرنی ہوئی تو ہم کر لیں کیا میں سوچ رہی ہوں چوہان صاحب نے جو نئی تقریر شروع کیا نا فرال جب نوی کلاس میں آئے گی نا تب یہ ختم ہوگی فرال کن شرطہ لیٹس بتائیں گے اس وقت کے ساپ سے سکھائیں گے کہ بیٹا آج یہ وقت چل رہا ہے آج یہ وقت نہیں چل رہا چوہان صاحب تس ہیتنے ویلے بیٹھے ہو جاکے موٹر ہی جلا دے ہو اے اسی سمجھ اسی چوہان صاحب ہی حکومت بہر کر دیا یہ اتنا نو بھی زیادہ کر دیا جب نہ آپ نے سلایا یہ قوم تو کھنڈا پانی ڈالنے سے بھی نہیں جاگے گی اصل میں یہ قوم سوئی ہوئی ہے اس قوم کو اٹھانے کے لیے پچھلے پانچ سال عمران خان دھرنے میں بیگم فضا بار بار کہتا رہا کہ اٹھ جو خدا کے لیے ملک کو اٹھاؤ سوئے چھوڑ دو اٹھو ملک کو لے کے آگے جانا آپ لوگوں نے حقیقت سنو بیگم فضا خواب میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جس کو جو مرضی کہو بابا پھر تیرے خوابان دھر فٹے مون اے تُو اپنے خوابان دھو کیا ہونا کیا کیا آپ نے چاہاں پاکستانیوں اٹھ جاؤ اس وقت آپ نے ملک کو بچانا ہے آپ کو سلانا نہیں بس ہمت نہیں آرنی گھبرانا نہیں اب تو گھبرانا بنت ہے اچھا لکی صاحب سوئے میں میں سمجھی کوئی سری ساڑ کر رکھ گئے آپ پتا فیزا کیا چون صاحب پاوز ہوئے نا تیسی اکھاں کھول لئی ہے اور اٹھ کے بابو لگ دا ہے باسو لٹ گیا تے لاشاں پہیاں نے انشاءاللہ جتنا آپ نے ہمیں سلایا ہے آپ کی حکومت بہت جل دی سوئے گی اگو نمیاں گولیاں آری چوہان سلیپنگ پلز بہت جل دی موڑی جی ویaudی جی وی города منفج کرو موڑی جی وی سب ریکھو سکر دنگیاں بہار آیاں خود دیاں یجمٹیاں آیاں مو دی دی وی ہنسا دی دار تی بھلا دی بارش کرو مو دی دی وی ہنسا دی دار تی بھلا دی بارش کرو ہاں 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 حجتا نووے کہ پھولان دی بارش نہیں جوتیاں دی بارش کرندا دل کرنیا اسلام نتھی رہی میدند دس آمی تینے پتا میرے انہو آئین ہے ہاں آئین پاستی بینزی رو بہنوئی شاہ بے سا فکڑے اپنے پلکھر تو آپ ساتھا میرا بچ مندہ پیار ہے تیر کا پچپن کا ہوگا تیرا پچپن کا ہوگا اینا دی خاطر میں کوڑے کھا دے نے میرے تے لوگ کا گرم سالن پائے نے میں اپنا پونج کے روٹی کھالی پر اینا نا بے بھائی نی کیتی نا میں کہے با جی کیی ہے پچھے تا چاہم فائلان کا ڈنالی تو اتی ہی لاغ رہی گا آ کالا ڈانسرین نے بڑا ٹیڑو کڈے آئے مٹی کھان دے تو مٹی دی کھال کرنا میں آتے لوگاں دا پانچ پانچ دار کھا گئیں کسے دا بی دار کھا گئیں پتہ تا ڈپا ہے نا بلو کوڑ کو پا کے آئے نا کیوں؟ انہ پتہ ہے اے رنگ میری کمزوری ہے ہاں تیرین دو ہی کمزوریاں نہیں ایک اے رنگ ہے تے دو جاندھر دی کمزوری دارا دولکی بجاہو گوریو لیرے سانگے سانگاہو گوریو شہرم آؤ نا لگا کے مہندی دارا تاریاں بجاؤ گوریو یہ گھڑی ہے ملن کی یہ زجن سے زجن کی یہ گھڑی ہے ملن کی یہ زجن سے زجن کی یہ گھڑی ہے ملن کی پیسے مل دے نہیں یہ گھڑی ہے ملن کی ایک زجن سے زجن کی یہ گھڑی ہے ملن کی ایک زجن سے زجن کی چوانسا بینے دا بھوسانہ کرنا اندرو اے وی اے ہی چیزانے ساڈی بھری ہے ہاں 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 تے ادھر میاؤ 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 صحیح تاڑا چکر ہے کوئی سالو مرنیا تاڑا دور پھٹے موئی سانا خراب ساڑے تو جیالا سے جیالا سے انتری اتھر میلا دل دھارا گل پوک کی ہو گئی آپ بھی گل پک کی ہو گئی آپ پے تم جی شارہ گل پک کی ہو گئی اتھر میЕН و دنبل منی جومی رات جومینوں میں ہافتاںercی ہزی ملتے را مانگے ادوارنوں ہاں 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 واہ 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 بہت اچھے اینجے لگ دے جی میں تاڑی باجی نہیں چھتالا پکھا کھل گئے نہیں تے نوزالگی ہے نہیں کھاننا کھرا بے تو ساڑی مارکیٹ کی آہ تمہیں باجی اتھا روز لیلو نا جانی ہے موسیقی 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 دنیا موسیقی موسیقی دیسی خات لکھنا چاہیے میں نے چھٹے پھٹے گی جان ہمیں چھکار میں چھڑے لے جہیے آپ کا اچھا دیا کیتا ہی ہے یہ سارے پیڑے چرموں جانی سادھی بادی نے بہت پیلے بہت بری شی پھلا لاتے ایک بک دیکھ جا کیوں سدھی صفائی بھی کرنا ہوں بابا اے لے سرک کاج کے بیا کر میں نے تمیزنا گال کر نہیں اتاڑے ہونوں آئے ایسا جی آپ لوگ کے ساتھ ایک گیم کرنا چاہتی ہوں اس میں جو کام آپ کرتی ہیں مریم وہ کام کرنا پڑے کا چوہان صاحب کو اور چوہان صاحب جو آپ کی جوب ہے وہ کریں گے یہاں پر مریم ٹھیک ہے اب آپ نے کامیہ سیاسی تکریر تو آپ لکی صاحب سے ووٹ مانگ سکتی ہے لکی صاحب جب آپ مجھے ووٹ دیں گے تو میں کہیں ایم پی اے بن جاؤں گی تو کسی سرویس ٹیشن پر لے جا کر آپ کو ضرور سرویس کرو ہوں کارچ پانی آندہ تیری میل نہیں لتھنی جنا چکر سرویس ٹیشن جا کے برش مار کے ترے گڑے نہیں توتے یہ تانون نے کان ندھر آرہن ہے جی جی وہ کان نہیں ہے کان تے بہت چھوٹے ہیں باقی ساری محل کٹھی ہوگی اچھا باب مجھے ووٹ دے رہے ہیں یا نہیں آپ خوصورتیں اور ساب ستری ہیں میں نے کو محلی کی چیلی لاب جب میں میں انہوں گلہ دے لائے نا ہے مجھے دیں گے ووٹ بابا جی جنے پیارنے تسی کہہ رہے ہیں بابے نے اپنے گردے بھی دے دے رہنے تھا بابا جی آپ تو مجھے ووٹ دے دے نا ووٹ کیا چیز ہے آپ ہماری جان لیجی آپ صرف ووٹ دیجئے بابا جی کامو ترہ کوئی نہیں کرے گی جان آپ ہی نکل جائے گی جسنا تسی پیارنے لے ووٹ مانگ رہے ہو نا میں اپنے کی پوری گلی دے ووٹ پا آ دیا اس کی باتوں میں نا آنا یہ ایسے سب کو کہتا ہے کہ میں پورے محلے کے ووٹ آپ کو پڑھوا دوں گا کینیڈیڈیڈی اس کے محلے میں آتا ہے نا تو پورے محلے کے ووٹ نہیں پڑھواتا کتے اس کو پڑھوا دیتا ہے نیر بل آپ ہی مجھے ووٹ دے دیں ایک خاتون دوسری خاتون کو ووٹ تو دے ہی سکتی ہے بہن میں تمہیں ووٹ تو دے دوں میرے پاس ایک ہی ووٹ ہے کوئی اور آگیا تو اسے کیا دوں گی آپ ہی دے دیں مجھے ووٹ ہاں خواہ دیاز کے دو فوٹو شوٹ چھوڑ دو مجھے دے دو مجھے ووٹ دے دوں گی جس کو اپنے گھر میں والدہ دوسری دفعہ کھانا نہیں دیتی اور وہ بھی ایم پی سے کہہ رہا تھا میں بہت میوس ہوں اس دفعہ میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا یہ بڑا مشکل کا ہوا ہے موجز لوگوں کی تو بات چھوڑے نا یہ چاچے جیسے جو لوگ بیٹھے نا یہ والے گنجے یہ بھی اس وقت جائیں دیں بڑے آکھڑے ہوتے ہیں مزدوری دے کٹھے نکل دیں واپس کر لے کر لے جانے خیزا جو اے موڈل لگ رہی ہے اے ہو جی موڈل رہم تے نہیں جال دی جتے جال دی جدر کو داسر پہ وہاں ہے اے ہو جی موڈل رہم تے نہیں چل دی کتے جال دی رات رو اپنی کار دی کانتے چال رہی اندی ستی پہی اے ہو جی اٹھو گل میاجی نا اپنا کوڑا بیج کے لچھا کھالن دے اے ہو جی موڈل رہن دے ہاں جی لچھا بیج کے لچھا کھالن دے چو آم ساپ تسی تے سانوں ساڑھے ہلکے چی ہرا دیتا ہے اے گلنا چنگیاں نہیں اگلا لیکشن ہی داس دے گا کہ موڈل ٹاون تو اڈا ہے کہ ساڑھا ہے ساڑھا ہے اے موڈل ٹاون اے ہو جی موڈل بھی نہیں لبنی بچ بچا گا تیرے نسیب لیاکو باٹی آن ہے میرے خال میری بات ہو رہی ہے میں نے آپ کو بہت گلد جواب دینا تھا اگر میرے ساتھ فیملی نہ ہوتی میرے نہیں خیال تو کم سو کم اپنی باپی تا تو خیال کرو اے لیاکو باٹ ساپ تو ہی مجھے بیکھی ہے بیکھی ہے وہ دی گردن بیکھی ہے وہ دی چچڑ لگا ہم دا وہ دی ارگام ہوں تو اڑا لیاکو باٹ ساپ مجھے بیکھی ہے بیکھی ہے اور دا پیٹ بیکھی ہے بیکھی ہے اور دے دے نا تاڑے شکل دی جوک لگی ہون دی ہے نا گلان کرو دیا کساب دی ترکی ہو گیا پنجاب ساملی دے دے باش روم ہونا دا ٹھیک آوینن مل گیا بھائی میں نے ایک فریش جگت اجاد کی ہے اب میں اس کو کرنے لگی ہوں کریں کریں اور میں بھی سو جاتا رہا تاڑی جماعت دے بندے سانوں میسج کر رہے نہیں کہ تاڑے خلاف تحریک اہد میں اعتماد لے کے آئیے اور میرے خلاف تمہاری ہر تحریک کا بوئی حال ہوگا جو چیئرمین سینٹ کی الیکشن کی تحریک میں ہوا ہے اور تو انہوں آپ نہیں پتا ہونا تاڑے کیڑے کیڑے بندے آنے میں نے ووٹ پا دیتا ہے اے گلپ ہی کہ نہ تاڑے سپورٹر نظر آن دے نے تو نہ تاڑے ووٹر نظر آن دے نے اور نہ تُسی لٹن تُم باد ملک ای نظر آن دے ہو جو مشکل کے دو سال تے وہ گزر گئے ہیں اور مشکل ترین تین سال آنے والے ہیں اے گلہ یہ گل نہیں کہ سپاہی دی شکل نہیں ہے اے دے کول کوئی اطلاع بھی نہیں اچھا اے ہوتر ویکھو موڈل ہے کیا آلے جی کیا آرہ اللہ دا شکریہ وہ تینوں نہیں کیا دے اے در گال کر رہے ہیں موڈل نا اب ہمیں موڈل ہی ہیں میں کی اے در موڈل ہیں تُو او مورس گڑھی ہیں جنوں بند ہوئے بھی سٹھ سال ہو گئے ہیں لیکو بات صاحب تُسری مورس گڑھی بیکھی ہے جی جی او دی ڈگی دے نال یا تھلے سلنسر نہیں لگا ہوں دا او دے ورگی تو اڈی شکل ہے او چہان تم میرے ٹائگر ہو صرف تاڑھے ناؤں کٹے ہیں نہیں کوئی انسان نالا ٹائٹل کسے بندے انہوں نہیں پائی دن دا کسے انہوں ٹائگر کہی جاندہ ہے کسے انہوں ہیلکوپٹر کہی جاندہ ہے ہر غلطے ٹائگر فورس بڑھائی ہے ایک بندے نے آنکہ کیا جی ساڑھے لاکے پانی نہیں آن دا کہتا کبراؤ مات پانی کی ٹائگر فورس بناوں گا انہوں نے کہا جی وہ کی کرے گی ہر گھر میں پانی کی شاہ پر پھینکے گے او ایک سماٹ وزیراعظم کی خاطر پانچ سال مشکل میں نہیں گزار سکتے ارتوکل نیازی صاحب ہاں جی اے تسی وزیر رکھے ہیں اہاں اے انہوں ڈڈے تے ڈرپی لوا دو اور انہوں ڈرپ لوا کے دیتی سی پیرا اے او دے نمبو تھوڑی چننی پا کے سکنجوی اپنا کے پی گئے کیا تُسی کذی مقابلہ ہے بوریج gyakے ہو وہ نہیں باہر پھر ہونڈے آجے جاؤ اسی ایک شرط ہے جاں وان کے بابا چوانس آپنوی نال پے جاؤ اے اے اونہ نہیں تے مقابلہ کرائے ہیں اے آج آج آجا پا ٹھیک ہے اب مقابلہ شامد ہونا ضروری ہے چوانس آپ کے اپڑے حلکے چیننے میں شور ہوگے کو پچھے چوانس آپ کی کام کر دے اور انہوں نے کم کام نہیں کر دے کہ بہر کر دے بنو لیتا سبیانے کسی ہارے ہو مان جاؤ فٹے مو مان جاؤ انہوں نے فٹے مو کے اندا کوئی اثر نہیں ہوندہ انہوں نے کہنا ہے کہ تادہ در فٹے مو تادہ در فٹے مو اٹھو توانا ساڑ کو وٹ لائن میں انا پر کوورا اور دی ہلکی تھی وہاں میں تادہ پر کے دو چوبلہ نے وٹنا پہتے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں ایری بجے کر کہنا نے میں نے ہی چوبل کیا ہمیشہ کی طرح ہوتی ہیں کچھ عجیب و غریب خبریں آج کون کون سی خبریں سناتے ہیں ہر عورت میں ایک مرد بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے ایک عورت نے خود سے شادی کرنی شکر کرو میں اسلام انہوں کہی نا مینو تے فیزہ دے اندر بھی کو مرد لگ دا میرا کہیر ہی دل کردہ فیزہ نا کو داگا ماں اے تینو خواتین نا گل کرن دی تمیج نہیں ہے فی جا دا نا تو رکھنا چاہنا تے زیادہ زیادہ رکھ دے تنویر چونڈی تے جے کودہ کے سر نا سوٹ کر سکتا نا تے وہ مریم ہے مریم نو تے ملے چے بشیر ٹوکا کہن دے ہاں صحیح گا لے ہر عورت اندر ایک مرد ہوندہ ہے لزبت اندر کئی وری سنی آیا ہوندہ ہر مرد کے اندر بھی ایک عورت ہوتی ہے خون میرا کہی واری دل کردہ ہے میں بابے نو شیدہ گنجی کواں میرا کہی واری دل کردہ ہے میں لکی ڈیر نو شانو آنٹری نکھتری کواں آگے چلیں گے افریقہ میں ایک بندر اپنی فیملی کی جدائی میں سگریٹ کا آدھی ہو گیا افریقہ دے باندر سگٹا دے لگیا تے ساڑھے اتھے تینڈا کرا کے لگے پھر ساڑھے اینے تینڈا نی گرایاں کئی لال ٹوپیاں پا کے بھی بیٹھے ساڑھے لال ٹوپی تھوڑی پہنی ہے کئیوں نے تو گرین کوٹ بھی پہنے ہوئے افریقہ دے باندر اپنی فیملیو ایڈڈا مس کردے نے کہ سگٹا دے لگ گیا ہماری چاچی بیتا ایسی ہے چاچا سے چار سال دور رہی تو پودر پہ لگ گئی چاچی ہماری تو اتنی اچھی نشین ہے چاچا مل بھی گیا نا تو اس نے پودر پھر بھی نہیں چھوڑا پہلے جدائی چھے پودر پیندی تھی بعد جدو دی شکل ویکھی تکیندی ہے میں ایدلے پودر پیندی سا ایس دکھتا پیندی رہی پودر اور کیا خبر ہے بھارت میں چروہے کا کرونا ٹیس مس بتانے پر چار سو سنتالیس بکریوں کو قورنٹائن کر دیا گیا بکریوں میں آپ اسے کہن دیا ہونیا نہیں پینا ماس پا کے رکھو کرونا دا کوئی پتا نہیں خبرل کے کر annatиб کوئی یہ نہیں ہے ایک بکری دوسری بکری رہی dioگی کہن دی ہوگی پین مکو مکو چھاڑ جét تو ہی جا مہ mom کئی ی لز pod بھر کیوں کمزور بکریوں کرونا دا نا سونکے کمزور ہو گئی ہونن کئی تیرے ورگیں پیڈور اوڑ کے كہرے رہے انہیں منصانی آرہا رہا ہی میر لی بین ٹیڈید ایدھ بی کئی تیرے ورگیں Guna pei ڈوہی ہن着 اوکسیجن مشین دے کول بیک کے کہہ رہے ہوں دے میں نہیں بچڑا میں نہیں بچڑا ایک برطانوی شہری کی کہانی جس نے تین برس اپنے کار میں ہی گزار دیے اوہ اے اے کچھ بھی نہیں چاچے ساتھ نے ساری زندگی گٹر سے کچھ دی اے دیوی چاچے دے کوئی کریڈٹ نہیں جنہا کریڈٹ لیاکو بات دے گئے اوہ دا کی کریڈٹ ہے اوہ نہیں تے گٹر کرائے تے دیتا سی انہوں اے گٹر سے بڑا خوشنے دے ایک دن میں کہو ہاتھ پڑا کہندہ ہاتھ رو چھاٹے میں نو شایمپو پڑا ایک باری ایک گٹر چو بڑکے اٹھ میں گٹر چو نکل کے کہندہ میں سٹیج پار کر لی ایک دن میں کہو گٹر چو باہر آجا دے کو گاؤں لاغ پیا مجھے مست محول میں جینے ایک دن میں بھی چاچے نو گیا چاچا باہر آجا کدھر رہن ڈیا ہے تے اکو گانا شروع کر دیتا گٹر میں رہنے دو ڈھکنہ اٹھاؤ گٹر میں رہنے دو ڈھکنہ اٹھاؤ ڈھکن جو اٹھ گیا تو میں مر جاؤں گا شروع کر دیتا ہے گٹر میں رہنے دو ڈھکنہ